ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو انیدر بلوگ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں آپ سے ایک ایسی سپرکار شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہر بچے کے زبان پہ ہے جب بچہ بولنا سٹارٹ کرتا ہے اور جس گاڑی کا نام وہ سب سے پہلے سیکھتا ہے اس گاڑی کا میں ریویل کرنے جا رہا ہوں اور آپ گیس کریں شاید آپ گیس کر جائیں اور یہ سپرکار ہے یہ ریڈ کلر میں موسٹلی آتی ہے بہت بڑا برینڈ ہے دنیا کا اور آپ اگر گیس نہیں کر سکتے تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں اور آئیں دیکھیں میرے پاس اس وقت کیا ہے یہ ہے جی فراری F8 ٹربیوٹو موسیقی 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 یہ گاڑی جو ہے یہ اس کا لیٹس موڈل ہے اور اس لیٹس موڈل کی میں کیا تعریفیں کروں یہ اٹالین میں ایک برینڈ ہے اور یہ فراری انجنز کو جو ہے ٹربیوٹ دیا گیا ہے یہ 3.9 لیٹر تربو چارج انجن کے ساتھ میڈ انجن کار ہے اور اس کو ریپلیس کیا گیا ہے فراری فور ایٹڈ جی ٹی بی کے ساتھ تو یہ ایف ایٹڈ بیوٹو ہے اور یہ سپائیڈر ہے اس میں ہارٹ ٹاپ بھی آتی ہے پر یہ ہارٹ ٹاپ کنورٹیبل سپائیڈر ہے اور بہت دیکھنے میں سلیک خوبصورت تو اگر میں تھوڑی مستی کروں تو میں دنیا میں مس یونیورس بھی ایک ہوتی ہے ہر سال اور یہ میرے خیال سے اس کے سامنے مس یونیورس بھی کوئی چیز نہیں ہے اتنا خوبصورت برینڈ ہے اتنی خوبصورت گاڑی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ویل کاربن بلیک ویل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وید یلو بریک کالیبر اور ٹوینٹی سائز کا ویل ہے اور باقی آپ اس کی جو ہے وہ باڈی کارٹس چیک کریں گاڑی کی آپ بیک دیکھیں گاڑی اتنی خوبصورت ہے ایسے باڈی کارٹس ہیں گاڑی کے اندر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کی بیک کی شیپ دیکھیں آپ اس شیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سپوائلر کو فیکس کیا ہے اور فیکس کر کے اس کا کرف آپ چیک کریں ڈیول اگزاوس اور فن نیچے دیکھیں آپ اور بیچ میں اس سینٹر میں بیک کیمرہ ہے اور لائٹس ڈیول لائٹس ہیں اور سائٹ پہ ائر انٹیک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ اور رائٹ ائر انٹیک ہے اور اسی طرح جو ہے ائر انٹیک جو ہے وہ گاڑی کے فرنٹ پہ بھی ہے سلیک خوبصورت لائٹ جو اس کے فرنٹ پہ ہے اس کے اوپر بھی ائر انٹیک ہے اور اسی طرح اس کے فرنٹ ہٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ائر ڈاک ہے اور باقی گائز یہ دیکھیں فراری لوگو اور یہ گاڑی جو ہے یہ 3.9 لٹر وی ایٹ انجن ہے اور یہ 720 ہارس پاور ہے اور اس گاڑی کے بارے میں میں کچھ آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کو جب انہوں نے ریپلیس کیا جی ٹی بی فور ریٹڈ کے ساتھ تو انہوں نے اس کا جو ویٹ ہے وہ پہلی گاڑی سے ٹین کیجی کم رکھا ہے اور میڈ انجن کار ہے اور میرے خیال سے سپر کارز میں سب سے کمفرٹیبل برینڈ ہے میں نے ڈیفرنٹ برینڈ ڈرائیف کی ہیں بٹ فراری جیسا کمفرٹ مجھے کسی اور سپر کار نے نہیں دیا اور گاڑی جو ہے وہ یعنی کہ ٹو سیٹر کار ہے اٹس اٹائٹ کار لو کار ہے بٹ یہ ہے کہ اس کی روڈ کلیرنس پھر بھی بہت اچھی ہے دبائی میں یہ گاڑی جو ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سپیڈ بریکرز کا ایشیو کوئی نہیں ہے سموث روڈ ہیں بہت اچھے روڈ ہیں اور ٹائرز بھی اتنے نوائزی نہیں ہیں بہت اچھا جو ہے وہ سموث ڈرائیف ہے اگر میں اس کمپیر ٹو پاکستان سے کمپیر کروں اس گاڑی کو تو اس گاڑی کو وہاں پہ ڈرائیف کرنا پاکستان میں جو ہے وہ تھوڑا ٹف ہے کیونکہ آپ کو پتہ سپیڈ بریکرز ہے پھر بھی یہ جو ہے وہ آلموس 3 انچ لیفٹ اس کو کیا جا سکتا ہے اور وائل ڈرائیونگ آپ سپیڈ بریکر کرسکتے ہیں پھر بھی دبائی is the better place to keep this car کیونکہ یہاں پہ life luxury ہے اور یہاں پہ drive luxury ہے اور you feel good جب آپ کسی ایسی پلیس پہ اسی happening پلیس پہ اور اس طرح کی گاڑی جو ہے گاڑی کے اندر جو انٹیئر ہے وہ آپ دیکھیں you can see carbon fiber is everywhere sky blue انٹیئر کلر ہے اور with red thread جو handmade stitching ہے اور خوبصورت انٹیئر ہے as per اگر dust کو دیکھا جائے تو dust کے پوائنٹی ویو سے دیکھیں تو انٹیئر جو ہے وہ بالکل بہت اچھا کلر انٹیئر کا تاکہ یہ dusty color ہے جلدی میلہ دندہ نہیں ہوتا میرے خیال سے اگر پاکستان میں یہ گاڑی رکھی جائے تو یہ better than ivory interior یہ اس سے اچھا انٹیئر ہے اور باقی you know better کہ carbon fiber is everywhere اور without carbon fiber جو ہے وہ دنیا میں کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ میرے خیال سے اس کی completion جو ہے وہ پوری نہیں کی جا سکتی ہے تو باقی جو ہے ابھی میں اس کا آپ کو drive کا بھی view دھوں گا اور اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا جیسے میری height 6 2 ہے اور مجھے اس میں adjust ہونا تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہے میرے لئے جس بندے کی height 6 feet ہے اس کے لئے بھی not bad بٹ گاڑی بنانے والوں کا قصور نہیں ہے قصور ہمارا ہے کہ ہماری height بہت زیادہ ہے تو باقی car is amazing اور اس کا جو سارا مدیول ہے جو سارا set اپ ہے وہ اس کے steering کے اندر ہے کیونکہ it's a track کا sports car ہے اور باقی اس کے اندر لانچ کنٹرول اور انجل سٹارٹ اور everything is in the steering اور اس کے بعد you can see ادھر ایک small ڈسپلی ہے اور یہ بھی آپ کو on کر کے دکھاتا ہوں اور باقی یہ اس کا interior with you can see everywhere carbon fiber اور alcantara steering گاڑی کا بہت خوبصور interior بڑا اچھا color ہے سراری میں interior color دیکھ آئے تھنگ سو کہ تھوڑا سا dusty look ہے اس کے اندر dust نہیں ہوتی ہے دوبئی میں تو dust ہے نہیں اور تو یہاں پہ پرابلم نہیں ہے اگر آپ keep this car in Pakistan تو وہاں کے لئے interior بہت اچھا ہے کیونکہ اس interior پاکستان میں dust نہیں آئے گی جو ivory interior most لوگ like کرتے ہیں کہ ہمیں گاڑی interior ivory چاہیے تو ivory interior جو بہت dust ہے وہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے گاڑی interior گندہ ہوتا ہے جو alcantara steering جس میں نے آپ کو visual shot دی ہے اس کے سارا set up ہر چیز steering کے اندر ہے اور اس کو operate کرنے کے لیے گاڑی کے سسٹم کو کمپیوٹر کو آپ کے steering میں ہی سارا کچھ آپ کو وائل ڈرائیونگ اس ہائپر سپورٹس کار کو آپ کو ڈائیورٹ نہیں ہونا پڑتا آپ لیفت دیکھ رائٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ فوکس ڈرائیور فوکس جو ہے وہ صرف اپنے ایوریج ہائٹ جو ہے وہ میرے خال سے سکس انڈر سکس ہی ہے اور باقی یہ گاڑی جو ہے وہ اگر آپ پاکستان میں بائے کرے تو almost یہ 1 ملین ڈالر اس کی پرائس ہوگی پاکستان کے اندر کتنی 1 ملین ڈالر ایٹس ایوج اماؤنٹ کیونکہ ہمارے وہاں پہ ٹیکس 500% ہے اور میں اس برینڈ کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں یوز ویکل کی اگر آپ 2020 2021 موڈل مگاتے ہیں پاکستان آپ ہاف پرائس میں دوبئی میں رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ گاڑی کو ڈرائیو کرنے کا نشہ ہی اپنا ہے ٹھیک ہے نشہ آپ سمجھ تے ہیں نشہ کرنا بری بات ہے پر اچھی گاڑی رکھنا ایک بہت بڑا نشہ ہے تو وہ ہر انسان کو کرنا چاہیے اور باقی جو ہے اس کے رولنگ پہ چلتے ہیں اس کو ڈرائیو کرتے دیکھتے کمفرٹ لیول کیا ہے موسیقی 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 موسیقی